قرآن کا چوتھا جز پیش نظر ہے اس میں جو مزامین آئے ہیں ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں اس میں پہلا مضمون کعبہ دو اولڈسٹ سمبل اف ونیس اف گاڈ اس پر گفتگو ہوئی ہے اس جز کے شروعات ہی میں توحید کا بیان آیا ہے اسلام اس معاملے میں حساس ہے بنی اسرائیل کا کھانا مسلمانوں کے لئے حلال قرار دیا گیا کیونکہ وہ بھی اللہ کے نام سے ہی جانور کو زباہ کرتے ہیں کعبہ توحید کا مرکز ہے جب دنیا میں ہر جگہ شرک کا دور دورہ تھا اس وقت حضرت عبراہیم علیہ السلام نے توحید کا مرکز بنایا اس زمانے میں لوگ چار دیواری بناتے تھے اور اندر اور باہر بتوں کو رکھتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بھی ویسی ہی چار دیواری بنائی اور اندر اور باہر بتوں سے پاک رکھا سفر کے دوران ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ ان کے گروہ نے بتایا کہ مکہ میں بھی ہندووں کا کوئی مقدس پتھر ہے میں نے کہا ہاں مکہ میں میں نے جا بجا ہے ٹرافک کو کنٹرول کرنے کے لیے تری فیٹ ہائی سلنڈرکل سٹون آبسٹیکلز دیکھے اب اگر کوئی شخص اس سے اپنے مطلب کا معنی نکالنا چاہے تو اس کے لئے واضح دے کچھ لوگوں کو بادل میں ہاتھی اور گھوڑے نظر آتے ہیں کچھ آرٹسٹ کو درختوں میں عورت نظر آتی ہے لڑکیاں نظر آتی ہیں مجھے معلوم ہے کہ ان کا پوچھنا کیا تھا اور میرا جواب کیا تھا میں نے پھر بتایا کہ اسلام میں خدا کی کوئی مورتی نہیں ہے اس کا کوئی ہاتھ نہیں پیر نہیں کوئی اور عضو نہیں سورہ اخلاص پڑھ کر میں نے بتایا کہ اسلام کا تصور توحید یہ ہے اس توحید کا مرکز کعبہ ہے جو دنیا میں خدا کی عبادت کے لئے بنایا ہوا پہلا گھر ہے توحید پرست اس گھر کی زیارت کے لئے جاتے ہیں تو اسے حج کہا جاتا ہے دوسرا مضمون ہے امت مسلمہ کا مقام پران نے ہمیں بتایا کہ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی کہ وہ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ سے ڈر کر زندگی بسر کرے کیونکہ اس کی پکڑ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی شدید ترین ہوتی ہے اور انہیں یہ بھی بتایا گیا کہ اس دنیا کو ایک بہتر دنیا بنانے میں ہر مسلمان مرد اور عورت کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا سے برائی کو مٹائیں اور نیکیوں کو قائم کریں چونکہ وہ یہ کام کرنے پر معمور کیے گئے ہیں اس لئے انہیں وہ ٹائٹل دیا گیا کہ تم دنیا کی بہترین امت ہو ایسا اس لئے کہ تم لوگوں کے لئے نکالی گئی امت ہو اور تم انسانوں کی بھلائی کے فکر کرتے ہو کہ ان کی یہ دنیا بھی خوشحال ہو جائے اور مرنے کے بعد کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے مسلمانوں کو یہ بھی بتایا گیا کہ چونکہ تم یہ کام کرتے ہو اس لئے تم سے حسد کرنے والے بھی ضرور ہوں گے یہود نصارہ مشرقین تمہاری دل آزاری کریں گے اور تمہیں ایموشنل پین دیں گے یعنی وہ نفسیاتی طور پر تمہیں دبائے رکھنے کے لئے ہر طریقے آزمائیں گے اور تمہارے جذبات مجروح کریں گے تمہیں جذباتی ہونے کے بجائے سمجھداری سے کام لینا چاہیے تمہیں دل شکستہ نہیں ہونا چاہیے تمہیں غمجین ہونے کی ضرورت نہیں ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومین ہو سیاسی اقتدار تو اللہ تعالیٰ کی مشیعت کے تحت ہوتا ہے کبھی تمہارا عروج کبھی انہیں اقتدار ملتا ہے یہ سب زمانے کے نشب و فراز ہیں تیسرا مضمون اس میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں دونوں کو ایک ہی مقام عطا کیا اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ are men and women equal اس نام میں مرد اور عورت دونوں یقصہ مقام رکھتے ہیں بتایا گیا کہ تم ایک دوسرے کے رفیق ہو دین کی خاطر جنہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہجرتیں کی جنگوں میں شریک رہے خواہ ہو مرد ہوں کہ عورت اللہ تعالیٰ ان سب کو برابر عجر دے گا ہاں دنیا میں ذمہ داریوں کی تقسیم الگ ہوتی ہے پھر فوراں سورہ نساز شروع ہوتی ہے اور اس کی پہلی آیت میں بھی اسی مضمون کو دہرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نفس سے انسان کو پیدا کیا پھر اسی نفس سے اس کا جوڑا بنایا گویا دونوں کا بنیادی خمیر ایک ہے پھر ان دونوں سے ساری دنیا کے انسانوں کو آباد کیا چوتھا مضمون اس جس کے اندر ہے وہ ہے عورتوں کو اسلام نے کتنا اونچا اٹھایا women empowered by اسلام اس جس کے اندر ایک سورت کی شروعات ہوتی ہے اس کا نام ہے سورہ نساء عورتوں کے نام سے قرآن نے یہ ایک پوری سورت اتاری دنیا کی شاید ہی کوئی مذہبی کتاب ہو جس کا پورا ایک چپٹر عورتوں کے نام سے رکھا گیا ہو اس سورت میں ان کے حقوق بتائے گئے ان کی سماجی حیثیت متعین کی گئی اور سماجی سرگرمیوں سے متعلق بڑی انقلابی باتیں بیان کی گئی ان سے شادی کریں تو ان کے مہر دیا کریں میراس میں ان کے حصے متعین کیے گئے عورتوں کو فہش کاموں میں استعمال کرنے کی ممانیت آئی اور جو ایسا کریں گے ان کے لئے سزا تجویز کی گئی شوہر کا انتقال ہو جائے تو عورت آزاد ہے اس کے رشتہ داروں کو یہ حق نہیں ہے کہ زبردستی اس کے ولی بن کر بیٹھ جائیں اور اسے میراس کا حصہ سمجھیں کسی وجہ سے طلاق کی نوبت آ جائیں تو عورتوں کو جو مہر دی گئی ہے اگرچہ وہ پہاڑ کے برابر ہو تو انہیں واپس لینا ایک بری بات ہے جبکہ تم بیویوں سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور ازدواجی زندگی گزارنے کا پختہ احد کر چکے تھے آیتوں کا ٹون اور لب و لہجان مردوں کو آر دلانے کا ہے سو تیلی ماہوں سے نکاح کرنے کی حرمت بیان کی گئی پھر اس کے بعد جن عورتوں سے نکاح جائے اسے اس کی ایک لمبی فہریز بیان کی گئی